ایلکٹرل بونڈ کا معاملہ ہوا اتنا بڑا سکیم تھے چندہ دینے والوں کو چندہ سے پہلے ایڈی کا ریڈ بھی ہوا یہ ساری چیزیں آگئے ریکارڈ لیکن میڈیا کیا چلائے گی سی اے کا ویسی نے کر دیا پھر روض ارے بھئی کون سا مسئلہ ایسا چلا رہا ہوں کشپ آتے ہیں پورا سٹوڈیو اور جو ٹی وی دیکھ رہا ہوں بھی ہل جائے گا ابھی ایک بڑی خبر بتا رہا ہوں آپ کو ایسا تو دین ہوا ویسی نے سی اے کا پھر کر دیا پھر کب کیا وہی تو تھا آپ دکھاتے ہیں صرف مسلمان ہیں یہ روہنگی آگئے لیکن برما سے جو ہندو آئے ہیں ان کا برما کے ہندو ہندو نہیں ہیں پاکستان کے ہندو کو ہم چممہ لیں گے دنیا کا انوخہ ہندو ہے کیا پاکستان کا ہندو کہیں کسی پر کوئی پرتی بند نہیں یہاں کھیلنا ہے یہ کھیل رہے ہیں بھاوناوں سے دھارمک بھاوناوں سے جاتی ہے بھاوناوں سے کبھی ہے کہ دلی تو آگیا ان لوگ برود کیوں کر رہے ہیں برود برود کا مسئلہ نہیں ہے جھوٹ بولے گا تب بھی ماننا پڑے گا پہلے تو موڈی جی نے کہا تھا ہم مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر تو کبھی پکڑا ہے نہیں قرآن بھی چھن لیا نمازیوں کے جو پیچھوارے پہ لات مار رہا ہوں مسلمان ان کا ایک سو چاریس کروڑ میں نہیں ہے کیا بولنے گئے کچھ بیان دیا انہوں نے دو دھرہ بھارت میں نہیں بنانا چاہتے ہیں ہندو مسلم کا ہم لوگ جو ساتھ اور سب کا بکا سوال آپ کا نعرہ ہم اس میں ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا مسلمان کو ہم انہیں نہیں دیں گے جو ایک دوٹو بچا ہوا تھا چنٹو پنٹو اس کو بھی نکال کے باہر کر دیا سب کو باہر کر دیا ایک دم مسلم مکت بھارت بنانا ہے توٹل جھوٹ پروسہ جا رہا ہے تیماغ کو خراب کیا جا رہا ہے نفرت پھیلایا جا رہا ہے نفرت بھرا جا رہا ہے اور نفرت کی چنگاری جگہ جگہ پر سمیں سمیں پر بھڑک رہی ہے اس میں ہمارے شات ہیں ہافیج گلام سرورشاہ ہم ان سے آج بات چیت کریں گے جو دیش میں سی اے اے نگرکتہ شاویدھان سنسودھن ہوا ہے اس پر ہم لوگ بات کریں گے سر اس میں دیش میں جو بھی جو دیش میں سرناتھی ہیں انہیں نگرکتہ دینے کے لیے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کہہ رہی ہے آپ اس پر کیا کہیں گے نہیں تو اچھی بات ہے کسی ستائے ہوئے لوگوں کو یادی نگرکتہ دینے کی بات کوئی سرکار کرتی ہے تو اس کا تو سمرتھن کرنا چاہیے کوئی پریشان ہے مجبور ہے کسی دیش میں وہ ارجسٹ نہیں ہو پایا ہے دھرم کے کارن کسی اور کارنوں سے اس کو اوپر اتیچار ہوا وہ بھاگ کے آ گیا اور اگر جس دیش میں بھاگ کر گیا اس دیش کا شاشک ورگ چاہتا ہے کہ بھئی اس کو ہم آگرکتہ دے دیں تاکہ مانوی آدھار پر جو جیون جینے کا عدھکار ایک عام انسان کو ہے وہ اس کو بھی مل جائے تو اس میں ویرود کا کہاں معاملہ ہے اس میں ویرود کا کہیں گنجائش ہی نہیں ویرود ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن ویرود ہو کیوں رہا یہ سوال بار بار لوگ پوچھتے کہ جب ویرود ہو نہیں نہیں چاہیے تو پھر ویرود کیوں ہو رہا تو سوال ہے اصل اور اسی کا جواب اصل ہونا یہ ویرود ہو اس لئے کہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ ویرود ہو جب سرکار ہی چاہتی ہے کہ ویرود ہو تو صحبہ بھی کسی بات ہے سرکار ایک طرف چاہتی ہے ہم ناغرکتہ دیں مجھے لگتا ہے سرکار ناغرکتہ دینا کم چاہتی ہے بیرود کروانا زیادہ چاہتی ہے سرکار کا تو یہ آیا ہے کہ انہوں نے ناغرکتہ دینا چاہ رہی ہے بیرود کے لئے وہ کیوں کبھی آج سے پہلے دوسری سرکاروں نے بھی ناغرکتہ دیا خود موڈی جی نے آج تو وہ ہندو مسلم کے بات کر رہے ہیں کل تو عدنان سامی کو انہوں نے ناغرکتہ دیا تھا وہ تو ہندو نہیں تھا وہ سکھ بھی نہیں تھا عیسائی بھی نہیں تھا ادنان سامی ایک پاکستانی تھا اور اسی موڈی سرکار میں اسے ناغرکتہ دیا گیا تو کس قانون کے تحت دیا گیا سی اے میں تو مسلم کا منع ہے مسئلہ سمجھنے یہی دیش کے لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں کہیں کسی پر کوئی پڑتی بند نہیں یہاں کھیلنا ہے یہ کھیل رہے ہیں بھابناوں سے دھارمک بھابناوں سے جاتی ہے بھابناوں سے کبھی ہے کہ دلیت آگیا ان لوگ ورود کیوں کر رہے ہیں ورود ورود کا مسئلہ نہیں ہے بیان دیکھیں آپ آدرنیا گریہ منتری جی کا اور بیان سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چاہتے کیا ہیں پانچ سال پہلے دوہزار انیس میں یہ بل پاس ہوا دونوں صدنوں سے پاس ہوا مہا مہیم نے تھپا بھی لگا دیا موہر بھی لگا دی پاس ہو گیا تو اس کو لاغو کرنے میں بادھا کہاں پر تھا آپ کہیں گے کہ کوٹ نیائل ہے نیائل نے تبھی تک روکنے کی بات کہی نہیں نیائل ہے تو اب بھی لوگ گئے ہیں پہلے بھی لوگ گئے تھے وہ آگے بھی جائیں گے نیائل ہے اس لئے لوگ نہیں گئے ہیں کہ کسی پاکستانی افغانی یا بنگلہ دیشی سرنارتیوں کو آپ ناغرکتہ نہ دیں نیائل ہے اس لئے گئے ہیں کہ اس میں دھرم شبد آپ ہٹا دیں ٹھیک ہے وکٹم وکٹم ہے پریشان پریشان ہے جس پر اتیچار ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں پریشان حال ہے اس کی پریشانی میں جو بھی کھڑا ہوتا اس کی شرحنہ ہونی چاہیے لیکن اس میں بھی آپ دھرم ڈھونٹ رہے ہیں آپ اگر پڑوسی دیشوں کے ان تمام پیڑتوں کو لینا چاہتے ہیں تو صرف پاکستان اور بنگلہ دیش افغانستان کیوں یہ سوال اٹھایا گیا اس میں شری لنکا کیوں نہیں طبت کیوں نہیں اس میں چائنہ کیوں نہیں اس میں برما کیوں نہیں دھرم کے نام پر اچھا برما کے بشے میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا جب برما کا نام لیتے ہیں لوگ سمجھ گئے ہوں گے روہنگیا سمجھئے پہلے اتنا عجیب ماحول اس دیش میں بنایا گیا بڑے اتمنان سے میں دیش کے لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں برما سے آئے ہوئے ان تمام لوگوں کی سوچی نکالیے برما سے کون کون لوگ آئے ہیں وہ کس کس دھرم کے ہیں برما سے ساٹھ سے ستر پرتیشت تو مسلم باگ کے آئے ہیں اور چاریس پرتیشت میں عیسائی بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں برما دراصل بودش ڈومینٹڈ کنٹری ہیں اور وہاں جو اٹیک ہے وہ جو لوگ انگریز کے زمانے میں بھارت کے کسی انکونے سے بسائے گئے تھے بھارت تو تھا ہی وہ اکھنڈ بھارت تھا اس سمیں لیکن انکونے سے یعنی کسی الگ راجی سے لے جا کر بسائے گئے تھے وہ انگریزوں نے شوشل بائیلنس بنانے کے لیے جان بوجھ کر یہ کام کیا تھا لے جا کر مسلمانوں کو بسائے تھا عیسائی تو تھے ہی سرکارتی ہندووں کو بسائے تھا ان تمام کو وہاں سے نکالا جا رہا جانتے ہیں کہاں کہاں ہیں وہ لوگ یہ جو نورتھ اسٹ پورا ڈیس بائیلنس ہو رہا ہے اس میں بھی برما کے ریفوجیوں کا ہاتھ لیکن آپ دکھاتے صرف مسلمان ہیں یہ روہنگیا آگیا ٹھیک ہے اور میں مد دو روہنگیا کو لیکن برما سے جو ہندو آئے ہیں ان کا برما کے ہندو ہندو نہیں ہیں پاکستان کے ہندو کو ہم چمع لیں گے دنیا کا انوخہ ہندو ہے کیا پاکستان کا ہندو شری لنکا کا ہندو ہندو نہیں ہے برما کا ہندو ہندو نہیں ہے طبت کا ہندو ہندو نہیں ہے سمجھنا یہ بھی تو ہے آپ کو سیما ہے تو اس کی بھی مل رہی ہے طبت کی بھی سیما ہے تو برما کی بھی مل رہی ہے ہم سے سیما تو سری لنکا کا بھی ہم سے ہے وہ تو ہمارا سری لانکا تو اتنا مہد پورنہ ہے کہ پوری رامائن سری لانکا کے بگرہ دورramentی ہے تو ہمارا تو دھارمک سنبند بھی ہے پورانک سنبند بھی ہے احتیاطک سنبند بھی ہے سب ہے بھوگولک سنبند بھی ہے لیکن سری لانکا کے ہندو سے پیار نہیں ہم کو اس لئے سی اے میں اب کہیں گے کہ نہیں مانگیں گے تو ان کو بھی دیں گے مانگیں گے تو آپ تو سب کو دیں رہے ہیں گری منتری کا انڈی کوٹ بیان ہے ماغیں گے تو ہم مسلمان کو بھی دیں گے بیان ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو پھر یہ ہندو مسلم کا کھیل کیوں جب ماغنے پر سب کو آن ڈیمانڈ آپ سیٹیزنشپ دے ہی رہے ہیں تو پھر ہندو مسلم کا کیا مسئلہ ہے تو اس کا مطلب سرکار ہی کر رہی ہے ہندو مسلم کا کام سرکار ہی کر رہی ہے اور دیش کو یہ سمجھنا ہے کہ ہندو میں ایک کیٹوگری کیسے ہوگا کیٹوگری نہیں ہو سکتا ہندو تو ہندو اگر دھرم کیا دھرم پر آپ کا بھاونات مک لگاؤ ہے ہونا چاہیے مانب سواب ہے میں بیرود نہیں کر رہا ہوں مسلمان ہے تو مسلمان کا حالانکہ سب سے بڑا دھرم تو مانب دھرم ہے لیکن دھرمی بھاونایں ہیں لوگوں کا ایک لگاؤ ہے تو لگاؤ اگر ہے تو اس کا سواب ہے تو بیرود نہیں ہے لیکن پاکستان کی طرف لگاؤ جا رہا اور سری لنکا کی طرف نہیں جا رہا تو دکت ہو رہا کہ بھئی ادھر کے ہندو سے آپ کو کیا دکت ہے کیا پریشانی ہے اس ہندو کو آپ ہندو کیوں نہیں مان رہے ہیں تو سی اے میں جو تین دیش کا نام دیا گیا یہ اپتی کی بات ہے یہ نہیں کہ ان تین دیشوں سے آئے ہوئے علف سنکھیکوں کو آپ ناغرکتہ مت دیجئے دیجئے مگر سری لنکا کے علف سنکھیکوں کو کیوں نہیں طبت کے علف سنکھیکوں کو کیوں نہیں تو ایک چینل پر میں اس مدے کو جب اٹھایا تو باج پر وقتہ نے کہا کہ نہیں طبت کے لوگوں نے ماغا نہیں ماغا نہیں نیرواسی تو جیون جی رہے ہیں وہ دھرمشالہ اور یہ دلی کے جائیں گے وہ کون مجنو کا ٹیلا اور کہاں کہاں تمام لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں پورا طبت یہ پورے کلکٹہ میں پورے کولنی بسا ہوا ہے کوئی سوویدھا ان کو ملنے کیلئے تیار نہیں چونکہ وہ ناغرک تو ہے نہیں وہ بس گئے تو بس گئے بس آ دیا سرکار نیک سیٹلمنٹ ہو گیا بس اسی میں جینا ہے آپ نہ حلہ کر سکتے ہیں نہ دھر نہ کر سکتے ہیں آپ کا کوئی نہ بیدھایا ہے کہ نہ آپ کا کوئی کانسلر ہے کیونکہ آپ مدداتا نہیں ہیں تو یہ ساری پریشانیاں ہیں تو آپ ان کے بارے میں سوچیں نہیں رہے سر سی اے کی جو بات چل رہی ہے سی اے سے پہلے دیس میں موڈی جی کہیں کہ یہ ایک سو چالیس کروڑ کی جو عبادی ہے دیس کی وہ سب ہمارا پریوار ہے لیکن سر سر اس میں یہ نہیں کہیں پریوار ہے دیس کے سارے ناغریکوں کو اپنا پریوار کا ہشہ بتایا تو جو کہہ دیا آپ نے مان لیا موڈی جی نے جو کہہ دیا آپ نے مان لیا دیس کے پرحان منتری ہیں ماننا تو پڑے گا انہیں کیسے ماننا پڑے گا جھوٹ بولے گا تب بھی ماننا پڑے گا پہلے تو موڈی جی نے کہا تھا ہم مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر تو کبھی پکڑا ہے میں نے قرآن بھی چھین لیا مدرسیت پہ بلڈوزر چلنا مسجد پہ بلڈوزر چلنا ہم کیسے ماننا پریوار پریوار تو ان کا وہ ہے جن کو عربوں خربوں نیلوں دے کے بھیجا دیا ہے آس روانہ کر دیا بیدیس میں سٹل ہو گیا کون گئے ہیں کون نہیں گیا میل چوکسی گیا نیرر موڈی گیا ویجائی مالی آ گیا ایک دو نام رہے تب نہ آپ کو گناہوں ان کو بھیجنے موڈی جی کا تو آر کیا کس کا ہاتھ ہم کو بتائیں کس کی ہمت ہے کہ سرکار کو چکمہ دے کے اور نکل جائے گا اس دیس سے نکل جائے گا تو وہ آتنکوادی ہی ہو سکتا جو سرکار کی ساری مشینری کو چکمہ دے دے اور نوٹ کا بندل باندھ کے لے کے چلا جائے وہ بھی ایک دو نہیں عربوں عربوں خربوں خربوں بینک کا بینک ختم کر دے آپ اس پر چرچہ کرنے کو تیار نہیں پریوار آپ کا ایک سو چالیس کروار ہے تو ایک سو چالیس کروار میں منیپور آتا ہے یا نہیں آتا ہے منیپور کے پریوار سے آنکھ ملانے اور آنسو پہنچنے گئے کیا موڈی جی ایک سو چالیس کروار میں نمازیوں کے جو پیچھوارے پر لات مار رہا ہوں مسلمان ان کا ایک سو چالیس کروار میں نہیں ہے کیا بولنے گئے کچھ بیان دیا انہوں نے ابھی انہی کے راج گجرات میں نماز پڑھتے ہوئے بیدیسی مسلمانوں کو چھاتروں کو جو انورسیٹی میں پڑھ رہے ہیں ان کو وہاں کے لوکل بجرنگیوں نے پیٹا ہے انہوں نے بیان دیا کیا ٹویٹ کیا کیا یہ تو ٹویٹ کرتے ہیں اکچھائی کمار نرکچھائی کمار ان پر کر رہے ہیں ان کا پریوار ہائی لیول کا ہے لو لیول کا کائن کا پریوار یہ تو لو لیول بچارہ سڑک پر مارا مارا پھر رہا اس کے لئے انہوں نے بھاشن میں کہا تھا بھائیوں بہنوں میرا سپنا ہے جب امریت مہتصف ہم منا رہے ہوں گے آجادی کے پچھتر ورش پورے ہوں گے بھارت میں ایک بھی ایسا ویکتی نہیں ہوگا جس کے سر پر چھت نہیں ہوگا کیا یہ بات صحیح ہے یہ بھاشن ہے ان ریکارڈ لال قلعہ سے چھت ہے آپ کو دو ہوگا چھت میں حافظ غلام سرور پھر کیمرے پر کر رہا ہوں نہ گاؤں میں میرا مکان ہے دن نہ دلی میں میرا مکان ہے جتنی ایجنسی آپ کے پاس ہے مدی جی آپ لگا کے جانچ کرا لیجئے اور بھگوان کے واسطے آپ کو آپ کے بھگوان کی قسم مجھے مکان ضرور دیجئے جب میرے کو نہیں ملا صاحب میرے چھت نہیں ہے میرے پاس مکان نہیں ہے میں کیسے کہہ دوں کہ ایک سو چالیس کروڑ کو آپ نے دے دیا اپنے دل سے پوچھئے پرائے دل کا حال ہمارے پاس چھت ہی نہیں ہے اور ہم مدی جی کے پریوار ہو گئے آپ نے کہا تھا نہیں دیا نوکریوں میں ہمیں آپ نے نہیں آگے بڑھنے دیا بجنس میں ہم سڑک پہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی سیوہ کریں ان کو پھل کھلائیں تو آپ کے ٹیم کے جو کچھ لوگ ہیں وہ تھوک کے وہ ویڈیو بناتے ہیں مسلمان پاگل رانچی سے بھی لوٹے گا وہ پھل میں تھوک کیوں لگائے گا سوال یہ پیدا ہوتا پھل تو مسلمان بھی خریدتا ہندو بھی خریدتا کیوں لگائے گا یہ سوال ہو سکتا اس کا رشتہ دار بھی خریدنے آ جائے ٹھیلا پہ کوئی بھی آ سکتا یہ بناتے ہیں آرٹیفیسیل ویڈیوز یہ پریوار نہیں مانتے ہم کو یہ کون کون سا ویڈیو انہوں نے نہیں بنایا مسلمانوں کو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آج کر رہے ہیں ایک سو چالیس کرو اچھا ایک سو چالیس کرو میں کہتا پتہ نہیں راہل گاندی نہیں بول لے اکھلے ایک سو چالیس پتہ کیسے چلا ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں جب جنگنہ ہوا ہی نہیں دس سال سے جنگنہ ہوا کیا دوہزار گیارہ میں ہوا لاشت تب کتنا تھا دوہزار گیارہ کا فائنل سینسس جو ہے اس میں جنسنکھیا کتنی بتائی گئی ایک سو کچھ کرو رہے ہیں اس میں گیارہ بارہ کے قریب ہے بات سمجھ رہے ہیں میں فائنل بتا دوں گا یہ اچانک مودی جی کا دوہزار تیرہ کا بھاشن سنیے دوہزار تیرہ کے بھاشن انہوں نے سوا سو کڑوڑ دیش واسیوں وہ یہ سر کیوں گا رہا ہے انہوں نے کہا یہ آنو مان لگا رہے ہیں آپ آنکڑا کیوں نہیں جاری کر رہے ہیں اپنے پریوار کی گنتی آپ ہم کو بتانے رہے ہیں وہ کہا رہے ہیں کہ سوا سو پھر دیش چین سے آگے بڑھ گیا یہ بھی آپ نے سنا ہوگا نیوز ایک دن اچانک ٹی بی پر چلا کہ لو جی ہم چین سے آگے بڑھ گئے اب اس دیش میں تو میں ہستا ہوں کہ ہمارے دیش کو عشور نے بنایا کیسے جو ٹی بی میں چل گیا اس کو لوگوں نے مان لیا مدی بھولیا ہاں ہو گیا ہو گیا بات خطر کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ آنکڑا آپ نے لایا کہاں سے کہ ہم چین سے آگے بڑھ گئے جب آپ نے جنگنہ کرایا ہی نہیں اور جنگنے کو سروجنی کیا ہی نہیں تو آپ ہی ڈیٹ پر ڈیٹ آت آ آبادی پر آبادی بڑھائے جا رہے ہیں پل ملا کر یہ ساری باتیں بیکار کی ہیں ٹوٹل جھوٹ پروسہ جا رہا ہے دماغ کو خراب کیا جا رہا ہے نفرت پھیلایا جا رہا ہے نفرت بھرا جا رہا ہے اور نفرت کی چنگاری جگہ جگہ پر سمیں سمیں پر بھڑک رہی ہے حد یہ ہے کہ اب پولیس اور سینہ کو بھی کومنل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بہت درباق پرن بات ہے کہ پولیس کومنل ہو رہی ہے ہمارے آنکی پولیس کومنل ہو رہی ہے اور میڈیا کر رہی ہے ایک ویڈیو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا نہیں پولیس پہلے سمجھانے گئی تھی اچھا کب سمجھانے گئی تھی بھائی میں اندر لوگ کی بات کر رہا ہوں سمجھانے ہم جانے کہیں نہیں گئی تھی سمجھاتی تو پولیس کی ہمت ہے کسی میاں کی روٹ پر نماز پر لے گا کسی کی ہمت ہے جب شیوراتری تھا پولیس کو پہلے ہی کھڑا ہو کے بیرکٹ کر دینا چاہیے تھا نماز جب چال ہو گئے ڈیر گھنٹہ کا گئے پڑا تھا آجان اور نماز کے بیچ ایک سوا گھنٹہ تقریری بھی ہوتا خطبہ بھی ہوتا اور جب سجدے میں وہ فرض نماز میں چلا گیا تب آ کے آپ لات مار رہے ہیں تو اس جو پولیس کرمی نے لات مارا تھا اس کو تو دلی سرکار نوان اس کو سسپینٹ کر دیا گیا سسپینٹ ہو گیا کل ہو گیا پھر ڈیوٹی پہ جا گا اس کے پیچھے کون پڑا رہے گا یہاں سب کچھ ہوتا ہے بھارت ہے اس کا نام داؤد ابراہیم چار کو پاسپورٹ بنا کے نکل لیا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو نیشنل میڈیا چلایا جاتا ہے اسی آکڑے کو موڈی جی پیش کر دیتے ہیں یا تو موڈی جی جو کہتے ہیں وہ میڈیا پیش کرتی ہے یا میڈیا جو کہتے ہیں موڈی جی پیش کرتے ہیں یہی نہ مانیں گا بھائی آپ کہنا چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں کہ پورا بھارت کہہ رہا جو سمجھدار لوگ ہے وہ کہہ رہا جو سمجھدار نہیں اس کو تو اب کسی کو آپ کہیے دو اور دو کتنا ہوتا سیدھا بولے گا چار لیکن ان لوگ کا کہنا ہے کہ انہیں چار ہم نہیں مانیں گے اب مت مانو بھائی چار ہوگا تو دو چار ہی تو جو سچ ہے وہ سچ ہی ہے آپ مانیے نہ مانیے دیکھیں جو مینشٹریم میڈیا وہ پوری طرح ہیڈ لائنز کیا چلانے ہیں کب مور نے الیکٹرل بونڈ کا معاملہ ہوا اتنا بڑا سکیم تھا گیمنگ جو ہوا سٹا والوں سے اپنے چندہ لے دیا جو جو کمپنیاں گھاٹے میں چل رہی تھی وہ بھی چندہ دی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے چندہ دینے والوں کو چندہ سے پہلے ایڈی کا ریڈ بھی ہوا یہ ساری چیزیں آگئے ریکارڈ لیکن میڈیا کیا چلائے گی سینے کہوں ویسی نے کر دیا پھر روض ارے بھئی کون سا مسئلہ ایسا چلا رہا کشپ آتے ہیں پورا سٹوڈیو اور جو ٹی وی دیکھ رہا وہ بھی ہل جائے گا ابھی ایک بڑی خبر بتا رہا ہوں آپ کو ایسا تو دین ہو ویسی نے سینے کب پھر کر دیا پھر کب کیا وہی تو تھا اسی ویڈیو تین سال چار سال پہلے محمود مدنی کا ویڈیو انڈیا ٹی وی چلا رہا میں نام لے لے کے بول رہا ہوں وہی ویڈیو لگاتا میں دکھاؤں میں سب ریکارڈ رکھتا ہوں یہ بات نہیں ہے بات یہ نہیں ہے سرس یہ کا مدہ اتنا بڑا مدہ ہے دیش کی ناگرکتہ پانے کا مدہ ہے مدہ تو کوئی مدہ ہی نہیں ہے وہ کوئی مدہ ہی نہیں ہے وہ تو چلدہ چلتا رہا تھا جی وہ تو گن پوئنٹ پر آپ لے لوگ کسی سے جیسے روڈ پر لوگ کرتا تھا یہ بات ہو گئی مدے تو وہ سب سے بڑے ہیں گھوٹالے پر اتنا لمبا چورہ پروچن ہمارے پردھام تریجی سناتے ہیں یہ مدے پر بات نہیں ہونی چاہیے سارے گھوٹالے واد ان کے پیچھے چلے آئے جو چکی پیسنگ تھا وہ اکھ مکھ منتری بنا ہوا ہے اس پر بات نہیں ہونی چاہیے میں نے ایک چینل میں کہا تھا چھگن بھجوال جس دن چھگن بھجوال ان کے سرکار مہاراشت کی سرکار میں منتری بنے اس سے تین دن پہلے میں کیمرے پر کر رہا ہوں اس کو چلا جائے گا تین دن پہلے ڈلی کے کنسٹیوشن کلب میں ایک کتاب کے ویموچن میں آئے تھا اس کتاب کا نام تھا ہندوتو کو میٹانا ہے سمجھئے میں میں جھوٹ نہیں بولتا اس کو ریکارڈ رکھتا ہوں ہندوتو کے خلاف کوئی بڑی کتاب لکھی ہوئی تھی کس لیکھک کوئی تھا ویموچن چھگن بھجوال کے نام گوا تھا تب چھگن بھجوال ہندو بیروڈی تھے گھوٹالے باز تھے اور پھر ان کے منتری ہو گئے اب وہ ان کے پیارے ہو گئے اوم پرکاش راج بھر چل سنیاسی مندر میں تو یوگی کو تو ہم گھنٹہ بجوا دیں گے تو بھیک مگوا دیں گے سارے بھاشن آ چکے ہیں پھر منتری بن گئے تو یہ ہندو کیسے ہیں جو ہندو بیروڈی کو اپنے منتری منڈل میں لے رہے ہیں سوامی پرساد موریا آج سوامی پرساد موریا بولے ہیں کیا آج بولے ہیں یہ نوجوانوں کو نہیں پتا سوامی پرساد موریا صاحب کاشی رام کے چیلے ہیں جو تلک ترازو اور تلوار والا ٹیم تھا سمجھ رہے ہیں تو سوامی پرساد موریا آج پھنے لے لیا ماہ عبتی سے ہٹے تو بھاج پا کیوں لیا آپ نے بھائی آپ کا صدحان تو نہیں ہے کیا جو آدمی بھگوان کو جاتی کو سوامی پرساد موریا آپ انہوں لوگ ایک پارٹی بنایا آپ انہوں نہ بنایا یہی تو مصیبت ہے بھارت کے لوگ یہی تازہ تازہ دیکھ رہے ہیں سوامی پرساد موریا پاہیدہ کہاں ہوئے پروڈیکٹ کہاں سے آیا وہ پہلے بسپا کے دگج نیتا رہے ہیں دگج جس کو کہتے ہیں چار چار پانچ پانچ منترال ہے ان کے پاس راتا تھا پربھاری رہتے تھے بہن جی کے بعد دوسرے نمبر کی نیتا تھے کاشی رام کے چہیتے تھے بہ سمجھئے اور وہ نعرہ لگاتے تھے اور سلوگن دیتے تھے برہمن واد کے خلاف سامنت واد کے خلاف منو واد کے خلاف اور مباہن جی سے توتومے میں ہوئے اور بھاجپا میں شامل اور شامل نہیں ہوئے بھاجپا نے بیٹی کو بھی ٹکر دیا ان کو بھی منتری بنایا اب میرا کہنا ہے پھر وہ سوامی پرساد موریا بھاجپا ساہتے تو پھر رام شریف مانسا اور گیتا شروع ہو گیا یہ کیا ہے ہم مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہو تم خود ہندو تو بن جاؤ تم ہندو ویروڈیوں کو گلے لگا رہے ہو میرے پاس نیتش کمار کے بھی بیان ہے جو ہندو ویروڈی ہے دس بار انہوں نے گلے لگایا الٹو پلٹو کلٹو کتنے بار پلٹ چکے پلٹ وہ نے نام لینے میں بھی آدمی یہ ہو جائے گا بھئے اتنا پلٹا ہے کہ اس کو اب کیا نام دے ایک بار میں الٹو بولیں گے دو بار میں پلٹو بولیں گے تین وار میں چلٹو بولیں گے کہ کیا کیا بولیں گے سب ایرجسٹ کر رہا ان کے ہم صرف ایرجسٹ نہیں کر رہا تو یہ مسلمان ایرجسٹ نہیں کر رہا ہم لوگوں نے شروع میں کہا تھا مہدی جی ہم لوگ دو دھرہ بھارت میں نہیں بنانا چاہتے ہندو مسلم کا ہم لوگ جو ساتھ اور سب کا وکاس والا آپ کا نعران ہم اس میں ایرجسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا نا مسلمان کو ہم انہیں نہیں دیں گے جو ایک دوٹو بچا ہوا تھا چنٹو پنٹو اس کو بھی نکال کے باہر کر دیا مختارباز نقوی بھی گئے باہر شاہنباز حسین بھی گئے باہر اور ادھر ادھر جو کھٹ کھٹ تھے سب وہ کا باہر کر دیا وہاں ایک دم مسلم مقت بھارت بنانا تو پہلے مسلم مقت بھارتے جنتا پارٹی بنانا جس پسماندہ کا نام پردام تریجی نے لیا میں دو منٹ میں اور کہہ دوں آج این آر سی آئے گا تو وہی پسماندہ چپیٹے میں آئے گا آج روزگار کے نام پر سڑک بدر بدر ہے تو وہی پسماندہ مسلم ہے آج ادھکار سے ونچیت ہے تو وہی پسماندہ مسلم ہے کیا آپ نے بھاشن کیا پردام تریجی پسماندہ بول کر کون سا شگوفہ چھوڑا آپ نے پسماندہ کے لیے کیا کیا یوجنا تو بتائیے یہ سوال ہے تو دھنے بات اس سمیں ہمارے شادھ تھے حافظ گلام جی جو ان کی پوری بات چیت ہوئی اور الیکٹرو بون سے لے کر سی اے پر بتائیں پھر جو بہوجن نتاؤں کا جو چریتر ہے اس پر بھی دوں نے بات کی تو اس پورے بات چیت پر آپ کی کیا رہا ہے پرتکریاں ضرور دیں دھنے بات